اسلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریا سے ہوں گے آج میں آپ لوگ کے لیے بہت ہی مزیدار سوجی کے ہلوی کی ریسپی لے کے ہیں جو کہ بہت ہی مٹھات سے بھرپور اور بہت ہی مزیدار تیار ہوتا ہے اس کے لیے ہم نے آج آپ لوگ کے لیے محرم سپیشل ریسپی لے کے آئی ہوں ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ریسپی کا اس کے لیے ہمیں چاہیے ایک پیارا سا برتن اس میں ہم نے ڈالنی ہے تین پیالیاں پانی کی کیونکہ ہم چینی کی جو پیالی ہم نے سوجی کے حساب سے لیے وہ ہی پیالی ہم نے چینی کی لینی ہے یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہے اور اب ہم اس میں ایڈ کریں گے الائچیاں تین سے چار میں نے الائچیاں لے لی ہیں وہ میں اس میں ایڈ کر دوں گی ڈال دوں گی اور فلیم کو ہم ہائی کر دیں گے تاکہ ہموتی جو تیار ہو جائےpresبی شروع ہے جب یہ پکنا شروع ہوگی تو چینی جو ہے آہستہ آہستہ گھل جائے گی اس میں اور ڈیزارو ہو جائے گی آپ نے اس چیز کا دھیان رکھنا ہے کہ یہ ڈیزارو ہونی چاہیے یہ دیکھیں آپ کی جو چاش ہے وہ چاشنی ہے جو ہے وہ تیار ہو چکی ہے یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں اب بلکل بھی چینی نہیں ہے تو یہ دیکھیں ہمارے تیار ہو چکی ہے اب ہم نے لے لیا ہے ایک پیارا سا فائی پین اس میں ہم نے جس پیالی سے ہم نے پانی ڈالا تھا وہ ہی پیالی ہم نے لے لی اور اسی پیالی سے ہم نے جو ہے ایک پیالی سوجی کی لے لی ہے اس سوجی میں اب میں اس میں ڈالوں گی تین سے چار ٹیبل سپون جو ہے گھی ڈال لوں گی آپ نے جو بھی یوز کرنا ہے آئل بھی آپ یوز کر سکتے ہیں آپ دیسی گھی بھی یوز کرتے ہیں آپ نے تب تک اس کو ہلاتے رہنا ہے بنائی کرتے رہنا ہے کہ اس کی خوشبو آنی شروع ہو جائے اور اس کا رنگ بھی جو ہے ہلک ہلکا چینج ہونا شروع ہو جائے سوجی کا آپ نے اتنی بنائی کرنی ہو یہ دیکھیں فرنس اس کی بہت پیاری خو ح injuries شروع ہو گی ہے سوجی کی اور جو ہے یہ ہلکا ہلکا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ رنگ بھی اس کا آنا شروع ہو گیا ہے آپ نے اس کو اس طرح مکس کرتے جانا ہے آہستہ آہستہ سائڈیں بھی آپ نے ایک دیکھیں ایسے हم نے اس کو مکس کرنا ہے کہ آپ کی سوجی نیچے بھی نہ لگے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی مزیدار اس کی ہمیں حسن案 شروع ہو گی اور رنگ بھی جو ہے چینج ہو چکا ہے ہماری سوجی کا جی فرنس اب جو ہم نے چارچ تیار کی تھی وہ ہم نے چمچ کو ہلاتے جانا اور چارش جو ہے وہ ڈالتے جانا ہے چارش زیادہ گرم ہوگی تو آپ نے دھیان رکھنا ہے وہ اڑ کے آپ کے اوپر بھی ڈل سکتی ہے تو اس چیز کا آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ آپ نے آہستہ آہستہ چارش کو جو ہے سوجی میں ڈالنا ہے اور چمچ کو ہلاتے جانا ہے اگر آپ چمچ نہیں ہلائیں گے تو گٹلیاں بن جائیں گی اور آپ کا جو سوجی ہے وہ خراب ہو جائے گی حلوہ جو ہے خراب ہو جائے گا آپ نے گٹلیاں نہیں بننے دینی اب آپ نے چمچ کی مدد سے اس کو آہستہ آہستہ ہلاتے جانا ہے اور اس کو گاڑا ہونے تک جو ہے آپ خود دیکھ لیں گے کہ اس کی آہستہ آہستہ سوجی جو ہے گاڑی ہوتی جائے گی اور یہ پانی جو ہے وہ خوشک ہوتا جائے گا جی فرینز یہ دیکھیں اب یہ گاڑا ہونا شروع ہو گیا ہے آپ نے جتنا گاڑا حلوہ رکھنا ہے آپ اتنا رکھ سکتے ہیں یہ آپ دیکھ لیں اس طرح ہم نے گاڑا اس کو رکھنا ہے اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ یہ دیکھیں ہمارا حلوہ بلکل ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گی کچھ ڈرائی فروٹس میں نے اس میں کشمش جو ہے وہ ایڈ کر لیے آپ نے کشمش اس سٹیج پر آکے کشمش بھی ایڈ کر لینی ہے ہم نے ادھر آخ روٹ ایڈ کر لیے ہیں کچھ اور بادام ایڈ کر لیے ہیں ایسے ہی آپ نے بھی ان چیزوں کو ایڈ کر لینا ہے یہ دیکھیں ماشاءاللہ سبحان اللہ ہمارا حلوہ جو ہے ریڈی ہو چکا ہے میں اب آپ کو اس کو سرف کر کے دکھاؤں گی اس پلیٹ میں ہم اس کو سرف کر لیں گے اور ماشاءاللہ سبحان اللہ اللہ کی شان ہمارا حلوہ تیار ہو چکا ہے اپنے گھر میں بنائیں محرم جو ہے آ رہا ہے محرم میں اپنے گھر میں بنائیں بزار میں اپنے لوگوں کو دکھلائیں مجھے دیوان میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ